موسیقی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو انسٹنٹ ہری مرچ کا اچار بنانے کے لیے یہاں میں نے لی ہے کچھ سو سے ڈیڑھ سو گرام ہری مرچ یہ ہری مرچ بزار میں آسانی سے مل جاتی ہیں اور یہ زیادہ تیکی نہیں ہوتی اس لیے اس کا اچار بہت ہی سوادسٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو ان ہری مرچ کو میں نے اچھے سے واش کر کے اسے تھوڑا دھوپ میں سکا لیا تھا اور بعد میں اسے ہم ایک صاف کپڑے سے پہنچ لیں گے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ہم ہری مرچ کے اچار میں پڑھنے والے مین انگریڈینٹ کی یعنی کی رائے کی مارکٹ میں کئی طرح کی رائے ملتی ہیں جیسے کی کالی رائے رائے دال اور پیلی رائے آپ کوئی بھی رائے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ہری مرچ میں تھوڑا کھٹا پن پسند ہے تو آپ پیلی رائے یا رائے دال کا اپیو کر سکتے ہیں یا پھر آپ پیلی رائے اور کالی رائے دونوں کو مکس کر کے بھی اچار میں ڈال سکتے ہیں جو میری فیوریٹ ہے وہ ہے رائے دال جو ہم اس اچار میں یوز کریں گے اس کے بعد یہاں میں نے لی ہے ایک چمچ میتھی دانہ اور ایک چمچ صاف تو دوستو اب ان سبھی مسالوں کو ہم کڑی دوب میں دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یا پھر آپ اسے گیس پہ کسی بھی کڑھائی یا تبے پہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ایک دو منٹ کے لیے روست کر کے اسے دردرہ پیس لیں مسالوں کو دردرہ پیسیں گے تو اسی سے آپ کے اچار کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھائے گا تو دوستو اب ہم لے لیں گے ہری مرچ اسے ہم ایک ساف کپڑے سے پونچ لیں گے اور ان ہری مرچ کا جو اوپر کا ٹنٹل ہوتا ہے نا اسے ہم توڑ کے سائیڈ نکال دیں گے اسے ہم اپنے اچار میں یوز نہیں کریں گے اب ہری مرچ کا اچار دو تڑے سے بنتا ہے یا تو آپ اسے بائٹ سائز میں کاٹ کر بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے نہیں تو آپ اس ہری مرچ کے پیچ میں سے چیرہ لگا کے اس کے دو پیس کر کے بھی اچار بنا سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو پسند ہے آپ اس کے اکورڈنگ کاٹ کے اس کو بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ جو میں اچار بنا رہی ہوں اس میں میں نے کچھ زیادہ انگریڈینٹس یوز نہیں کی ہیں بہت ہی بیسیگ انگریڈینٹس یوز کی ہیں اس سے بھی آپ کا ہری مرچ کا اچار بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو اسے ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اس طریقے سے میں نے اپنی ساری ہری مرچ کو کاٹ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے اپنی ہری مرچ میں دردرہ پیسا ہوا مسالہ جس میں ہم نے رائی، سونف اور میتھی پیسی تھی اس کے بعد ہم ڈال دیں گے تین سے چار ٹیبل سپون وینیگر یعنی کی سیرکہ اگر آپ کے پاس سیرکہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ نیمبو کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے سرسو کا تیل چار سے پانچ ٹیبل سپون سرسو کا تیل یہاں پہ میں نے بینا پکایا ہوا لیا ہے کیونکہ اس سے ہری مرچ میں جو تیکھا پن ہوتا ہے سرسو کے تیل کا وہ بہت اچھا آتا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نمک لیں گے تھوڑی سی ہم حلدی ڈالیں گے اس کے اندر اب ان سبھی مسالوں کو ہم آپس میں ملا لیں گے تاکہ جو ہماری ہری مرچ ہے وہ ان سبھی مسالوں میں اچھے سے کوٹ ہو جائے تو دوستو جن لوگوں کو ہری مرچ کا زیادہ تیکھا یا زیادہ چٹ پٹا پسند ہے تو وہ اس میں کالی مرچ اور لال مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے اور آپ اسے انسٹینٹلی کسی بھی پرانٹھے روٹی یا رائس کے ساتھ اگر آپ کھانے میں سرف کرتے ہیں تو کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے ویسے تو آپ اس اچار کو ترند کھا سکتے ہیں انسٹینٹلی تیار ہو جاتا ہے لیکن اگر اسی اچار کو اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے دو تین دن دھوپ میں رکھ دیجئے گا اور بیچ بیچ میں اسے ہلاتے رہیے گا دو تین دن کے بعد آپ کا جو اچار ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گا کھانے کے لیے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا دو تین دن کے بعد آپ کا جو اچار تیار ہو جائے گا اسے آپ کسی بھی کانچ کے برطن میں یا چینی کے برطن میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کا یہ اچار چھے مہینے تک خراب نہیں ہوگا تو یہ جلدی سے بننے والا ہری مرچ کا اچار بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے کے ساتھ اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو دوستو اگر آپ سب کو میرے آج کی ریسپی اچھی لگی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ ہی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا